ایک اور وضاحت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ابھی ریسنٹلی میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ اور تمامی بازہ حباب کے طرف سے میں دیکھ رہا ہوا تھا جس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی ان کے طرف سے کر رہا ہوں اور ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں میں گستاخ ہوں ان کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ موں میں خاک ڈالے ان لوگوں کے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں اور کریں اور اللہ کو حضر ناظر جان کر میں یہ آپ تمامی حضرات کے سامنے اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کا نہیں ہے اور میں اس چیز کو بلکل قطعا حرام سمجھتا ہوں قطعا ناجائز سمجھتا ہوں اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اگر وہ ہدایت کے لائق نہ ہوں تو خداوندہ بدوس انہیں اس تو نابود کریں اور صرف اتنا آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی افواہوں سے بچیں کیونکہ میرے خود کے دشمن شیعہ حضرات میں اتنے زیادہ ہیں کہ جو مجھے نقصان پہچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کہ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے بتایا ہوا تھا کہ جو کہ وسیم عزوی نام کا شیعہ سنٹر لارک بورڈ کا چیئرمین ہے اس نے میری آوڈیو ہٹا کر اس نے اپنے ہی کسی آدمی کی آوڈیو میری طرح بنا کے اس نے چار سو بھیس آدمی ہے وہ فلمو والا تو یہ کرتا ہے کہ اس نے میری آوڈیو ہٹا کر میری ویڈیو میری آوڈیو کسی اور کی یہ سب بنا کر اس نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہوا ہے بس اتنا ضرور آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے چل رہا ہے علاباد ہائی کورٹ میں جو کہ اس نے میرے ساتھی جو دھوکہ دھڑی کی ہوئی ہے جو کہ اس نے فرضی چار سو بھیسی پناہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق لہٰذا ان ست تو ہم افواہوں سے بچیں اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کبھی نہ تو میں نے شان میں ان کے گستاخی کی ہوئی ہے نہ ہی میں کر سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ